زکاة نکالنے کا طریقہ کیا ہے زکاة کیسے آپ نکالیں گے اگر یہ نقصہ آپ سمجھ جائیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس بارے میں کسی اور کو کبھی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل صاف طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسئلہ جب سمجھ جائیں گے تو زکاة کا مسئلہ آپ کے لئے کھیل بن جائے گا بہت آسان ہو جائے گا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی زکاة صرف چار سامان پہ ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش کیس کہتے ہیں جو آپ کے پاس مال وغیرہ آپ اپنے تجوری میں علماری میں یا پھر بینک اکاونٹ وغیرہ میں جو بھی رکھے ہیں کیش رکھے ہیں جو رقم آپ رکھے ہیں آپ کے پاس موجود ہے وہ ہے کیش اور بیجنش اگر آپ بیجنش کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تو یہی چار سامان ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیسے نکالنا ہے وہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ سونا جہاں سونا لکھئے سونا ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یہ سونے کا نساب ہے ایک نساب ہوتا ہے جب وہاں تک آپ کا مال پہنچے گا تو زکاة دینی پڑی گی ورنہ نہیں دینی پڑی گی لیکن مسئلہ ابھی سمجھے گا ادھورا مسئلہ ہے یہ پورا ابھی ہوا نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنے کھاتے میں آپ اپنی کاپی میں سونا لکھئے جیسے میں لکھا ہوں یہاں پر سونا لکھنے کے بعد اس کے سائیڈ میں ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام لکھئے اور کوئی جاننے والا آپ کا ہو دکاندار ہو سنار ہو اس کو کال کر کے پوچھئے اس کے پاس جا کے معلوم کرئے جس دن آپ زکاة نکال رہے ہیں جب آپ پہ زکاة فرض ہو رہی ہے تب آپ اس سے معلوم کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ سونا ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام کتنے روپ روپے کا ہے یہاں پر میں نے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لکھا ہے ایک میں اگزامپل کے طور پر لکھ رہا ہوں یہاں پر اور یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ ایک مثال ہے ورنہ اس کا ریڈ جو ہے وہ گھڑتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے سونے کی قیمت کبھی گھڑ جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے یہ دو لاکھ بھی ہو سکتا ہے یہ چالیس ہزار پچاس ہزار سترہ ہزار بھی ہو سکتا ہے یہ جو ایک لاکھ بیس ہزار میں نے لکھا ہے یہ سونے کا اتنا روپے لکھ دیا ہے میں نے یہ فکر نہیں ہے اچھا سمجھئے ایسا نہیں ہے کہ سونا جب تک ایک لاکھ بیس ہزار کا نہیں ہوگا آپ زکاة نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے یہاں ایک سمجھانے کے لئے میں نے ایک لاکھ بیس ہزار لکھا ہے ورنہ جب بھی آپ زکاة نکالیں گے چاہے دس سال کے بعد نکالیے آج سے یا ابھی آج آپ زکاة نکال رہے ہیں تب نکالیے تو ایسے ہی لکھنا ہے آپ کو یاد رکھے گا سونا لکھ کر سونے کی قیمت کتنے ہوگی ستاسی گرام چار سو سی میلے گرام سونار سے معلوم کر کے یہاں اس کی قیمت لکھئے چاندی چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام کتنے روپے ہے اس کو لکھئے ہیں یہاں پر میں نے ایک اندازے سے چالیس ہزار لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ چالیس ہزار صحیح ہے میرا میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں جیسے ایک ایک لاکھ بیس ہزار یہاں چالیس ہزار یہ ایک سمجھانے کے لئے ہے ورنہ اصل میں کتنا ہے آپ جب معلوم کریں گے دکاندار سے وہ آپ کو جو بتائے گا آپ کو یہاں لکھنا ہے اب سمجھئے اب آپ کے پاس دیکھئے کہ سونا کتنا ہے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں سونے کا ریٹ لکھ دیجئے سونا جو سونا آپ استعمال کر رہے ہو جو بھی سونا آپ کے پاس گھر میں موجود ہے اس کو آپ اس کی قیمت لکھئے کتنے روپے کا سونا ہے اس کو لکھئے اگر سونا آپ کے پاس ہے جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں پچاس ہزار ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک لاکھ کا سونا ہو سونا کس قیمت میں خریدے تھے وہ نہیں لکھنا ہے اگر جو سونا آپ کے پاس ہے اس کو بیچیں گے اور کتنے روپے وہ بکے گا سونا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کلو ہے جاکہ آپ معلوم کرتے ہیں کہ سونا ایک کلو کتنا روپے کا ہے وہ بتائے گا کہ پچاس لاکھ روپے کا ہے آپ پچاس لاکھ یہاں لکھ دیجئے جو بھی ہے سونا آپ کے پاس جو ہے اگر اس سونا کو آپ بیچیں گے فروخت کریں گے تو کتنے روپے کا سونا ہوگا اس کو لکھنا ہے یہاں پر میں نے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے پچاس ہزار لکھ دیا ہے پھر اس کے بعد چاندی دیکھئے گھر میں چاندی کتنی ہے اگر سونا کچھ نہیں ہے تو یہاں زیرو لکھ دیجئے اگر چاندی ہے تو چاندی سمجھئے میں یہاں بیس ہزار لکھا ہوا ہوں اگر کسی کے پاس چاندی نہیں ہے تو یہاں زیرو لکھ دے اسی طرح کیش اگر اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اگر اس کے گھر میں پیسے وغیرہ سب رکھے ہوئے ہیں جو بھی پیسے ہیں سب کو حساب کر کے بتائے گا کہ کتنے روپے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر تیس ہزار روپے میں نے لکھا ہے آپ کے پاس جتنے روپے ہوں گے آپ یہاں لکھئے گا جیسے سونا آپ کے پاس جتنا ہے یہاں پر میں نے سمجھانے کے لئے پچاس ہزار لکھا ہے آپ کے پاس سونا ہے دو لاکھ روپے یہاں دو لاکھ لکھئے یہاں پر چاندی آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہو تو یہاں ایک لاکھ لکھئے یہاں پر اگر آپ کے پاس کیش میں موجود ہے مثال کے طور پر دو لاکھ روپے دیکھیں یہاں سمجھ لیجئے بڑا باری ہی کوئی صلاح ہے ٹھیک ہے جو سامان آپ بیچنے کے لئے لائے ہیں بیچ رہے ہیں اس کی قیمت لکھنا ہے جس سامان کو آپ بیچ نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو ذریعہ بنا کے پیسے کما رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک آٹو ہے کوئی آدمی آٹو خرید کے لئے گا گیا اور آٹو کو قرائے کے طور پر استعمال کرتا ہے یہاں سے وہاں لوگوں کو لے کے چھوڑتا ہے اور پیسے کماتا ہے ہاں اس سے جو کیس کے طور پر پیسے آئیں گے اس کے پاس رہیں گے خرچ نہیں ہوئے ہوں گے تو اس کو لکھنا ہے ایک باریک مسئلہ اور سمجھ لیجئے ٹھیک ہے پورے سال میں آپ جتنے روپے کماتے ہیں اس کو نہیں لکھنا ہے جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے اس کو لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں وہاں پر آپ کا تنخواہ ہے وہ دس ہزار روپے اور بارہ مہینے میں کتنا ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو کیا آپ یہاں پر کیس کی جگہ میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کماتے ہیں اس لئے یہاں لکھ دیں گے نہیں لکھیں گے غلط ہوگا سمجھے گا مسئلہ یہاں آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ابھی باقی ہے جو خرچ ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ختم اس کو لکھنا ہی نہیں ہے سمجھ لیجئے مسئلہ باریک مسئلہ ہے بہت غلط سلط لکھتے رہتے ہیں لوگی دردر زکاة کے نام میں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں زکاة نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو پوچھتے رہتے ہیں اور کوئی بھی کچھ بھی بتاتا رہتا ہے اس لئے مسئلہ سمجھے گا اور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجئے گا تاکہ وہ صحیح سے زکاة نکال سکیں ورنہ زکاة کے نام میں پتا چلا کہ لاکھوں لاکھ روپے زکاة کے نام میں دیتے ہیں اور معلوم ہوا زکاة کا طریقہ معلوم نہیں تھا اور اس حساب سے ایک سال دو سال زکاة دیتے ہیں بڑے مشکل سے اس کے بعد زکاة سے محروم رہ جاتے ہیں دیتے نہیں ہیں بہرحال سمجھئے بیجنس جیسے میں مثال دے رہا تھا یہ آٹو لے کر آئے ہیں خرید کے وہ بیجنس نہیں ہے لہٰذا آٹو کی زکاة نہیں دیں گے ایک آدمی آٹو خرید کے لے کر آتا ہے اور اسی آٹو کو بیشتا ہے ایک آٹو خرید کے لے کر آیا پچاس ہزار روپے میں اور دوسری جو ہے کسی اور کو بیشت دیا ستر ہزار روپے میں تو اب جو آٹو لے کر آیا تھا وہ بیچنے کے لیے لائے تھا آٹو سے کرائے کے طور پر پیسے کامانے کے لیے نہیں لائے تھا بیچنے کے لیے لائے تھا لہٰذا اس کو تجارت کہیں گے تو بہرحال جو بھی آپ تجارت کر رہے ہوں آپ کی دکان میں آپ کے گھر میں جو بھی بیجنس کے لیے آپ سامان رکھے ہوں گے وہ کتنے روپے میں آپ کو بیچنا ہے وہ سب سامان کا حساب کر کر اس کو یہاں لکھیں گے کتنے روپے ہیں یہاں جیسے مثال کے طور پر بیجنس میرے پاس سمجھئے بیجنس نہیں ہے میں zero لکھ دیا کسی اور کے پاس بیجنس میں ہے پانچ لاک روپے کا مال ہے اس کے پاس بیجنس کا تو یہاں پانچ لاک روپے لکھے گا ٹھیک ہے اب لکھنے کے بعد ٹوٹل کرے گا اب یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے ٹوٹل کل سونا چاندی اور کیس بیجنس یہی چار سامان پر زکاة اس کو چھوڑ کے کسی سامان پر زکاة نہیں ہے یاد رکھے گا کسی بھی سامان پر اگر آپ کے پاس زمینیں ہیں کئی کئی اکڑ زمینیں موجود ہیں زکاة نہیں دیں گے کیونکہ وہ بیجنس کے لئے نہیں ہے وہ کیس بھی نہیں ہے چاندی نہیں ہے سونا نہیں ہے زکاة کیوں زکاة صرف چار سامان پر ہے لوگ اُلَجتے رہتے ہیں بھائی سمجھتے نہیں ہیں اس لئے اس ویڈیو کو بنائے کر ہم اپنے ہر ایک رشتے دار کے پاس ضرور بھیجیے تاکہ وہ زکاة کا صحیح طریقہ سمجھ سکے اب سونا چاندی کیس بیجنس سب کو حساب کر دیا گیا تو سمجھئے کہ یہ ہو گیا اس کے لئے ایک لاکھ روپے کا کسی اور کا آپ اگر اپنا حساب کریں گے ہو سکتا ہے یہ پانچ لاکھ بھی نکلے پچاس لاکھ بھی نکلے ایک کروڑ بھی نکلے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہاں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے توٹال ہو گیا اس کا ایک لاکھ روپے سب ملا کر یہ چاروں سامان ملا کر ایک لاکھ روپے اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ لون کتنا لیا ہے کرز اس کو اوپر کتنا ہے کرز جو دیا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو کال پر معلوم کری گا میں آپ کو بتاؤں گا یا پھر کسی جاننے والے سے معلوم کریے وہ آپ کو نزدیک سے انشاءاللہ اچھے سے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے کرز آپ کتنا لیے ہوئے ہیں آپ جب کرز لیے ہیں مثال کے طور پر بینک سے لیے ہیں دو لاکھ روپے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس سے لیے ہیں پچاس ہزار روپے تو جو بھی کرز لیے ہوں گے اس کو یہاں مائنس کرنا ہے ٹوٹال مال آپ کا ہوا ایک لاکھ روپے کا ٹھیک ہے اب آپ معلوم ہوا کہ آپ کرز لیے ہوئے ہیں بھائی سے دس ہزار بہن سے بیس ہزار جو ہے مامو سے کچھ دس ہزار اس طرح کرتے کرتے ہیں پچاس ہزار روپے آپ کے اوپر کرز ہے آپ دینے والے ہیں آپ کرز کے طور پر لیے ہیں اور کرز آپ کو سوجنا ہے کرز ادا کرنا ہے آپ مکروز ہیں تو ایسی صورت میں جتنا روپے آپ کرز لیے ہوں گے اس کو مائنس کریں گے ایک لاکھ تھا پچاس ہزار روپے میں نے کرز لیا ہے لہٰذا پچاس ہزار مائنس کر دیا اور بچا پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اب پچاس ہزار روپے اور بچا ہے میرے پاس ٹوٹال ہوا تھا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کی زکاعت نہیں نکالیں گے زکاعت اب جو نکالیں گے پچاس ہزار روپے کی زکاعت نکالیں گے سمجھ جائیے اچھے سے مسئلے کو یہ جو پچاس ہزار روپے کی زکاعت نکالیں گے اس کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھئے پچاس ہزار روپے آپ کے پاس ابھی موجود ہے ہے تو ایک لاکھ روپے لیکن کرز ہے اس لیے پچاس ہزار حساب ہو جائے گا سمجھ لیجئے اچھے سے سمجھئے گا دیکھیں اس میں ایک چیز اور سمجھئے کرز میں اگر آپ لیے ہوئے ہیں پانچ سال کے لیے کرز اور ہر سال آپ کو ایک لیے ایک ایک لاکھ روپے کر کے سوجنا ہے پانچ لاکھ روپے کرز لیا ہے تو ایک سال کا جتنا کرز ہوگا لون ایک سال میں جتنا آپ کو سوجنا ہے اتنے ہی مائنس کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے پانچ سال کا کرز آپ مائنس کر دیں گے اس کو بھی سمجھئے گا ایک سال میں آپ جتنا کرز سوجیں گے لون جتنا آپ سوجیں گے اتنے روپے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے بہرحال اس میں اور بہت سے مسائل ہیں سب چھوڑ رہا ہوں لیکن مختصر ہے آپ سمجھ لیجئے گا تو یہ ہی آپ کے لئے بہت ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ٹوٹل آپ کے پاس پچاس ہزار روپے بچا ہے کرز وغیرہ مائنس کرنے کے بعد اب اوپر آ جائیے یہاں اب کھیل ہے سونے کا نساب ایک لاکھ بیس ہزار تھا اب کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہو چاندی بھی نہیں کیس بھی نہیں بیجنس بھی نہیں صرف سونا جب تک وہ سونا ایک لاکھ بیس ہزار روپے یعنی ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام تک نہیں پہنچے گا اگر اتنا سونا نہیں ہے اس سے کم کا سونا ہے اس سے کم روپے کا سونا ہے یہ تو ایک لاکھ بیس ہزار میں ایک سمجھانے کے لئے لکھا ہوں ورنہ ہر مرتبہ جب بھی زکاعت نکالیں گے پہلے قیمت معلوم کریں گے دکان سے اس کے بعد زکاعت نکالیں گے ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ایک لاکھ بیس ہزار تو آپ ایک لاکھ بیس ہزار کر کے بیٹھ جائیں گے پکڑ کے اسی کو ایسا نہیں ہے یہاں تو میں سمجھانے کے لئے ایک لاکھ بیس ہزار لکھا ہوں ورنہ آپ دکان سے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونے کی قیمت معلوم کریں پھر یہاں لکھئے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال ہو گیا تو دوسرے سال بھی یہی قیمت ہوگی ہو سکتا ہے دو سال کے بعد ایک سال کے بعد اس کی قیمت گڑ جائے بڑھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اب سمجھئے اگر صرف سونا ہے کچھ اور نہیں ہے دس روپے بیس روپے پچاس روپے بھی نہیں ہے سونا ہی سونا ہے اور کوئی سامان یہ تینوں میں سے کوئی بھی سامان نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب تک اتنا گرام اس کے پاس سونا نہیں ہوگا یا روپے کے حساب سے اتنے روپے کا سونا نہیں ہوگا تب تک اس کے لئے زکاة فرض نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر سونے کے ساتھ کوئی اور سامان مل گیا ایک بھی سامان سونے کے ساتھ چاندی مل گئی سونے کے ساتھ روپے مل گیا سونے کے ساتھ بیجنس کے پیسے مل گیا کوئی بھی ایک مل گیا سونے کے ساتھ اب سونے کا نساب نہیں دیکھیں گے اب چاندی کے نساب کو آ جائیں گے یا سونا بلکل ہے ہی نہیں چاندی ہے کیسے بیجنس ہے تو یہ سب کا نساب ہوگا چاندی کا سونے کا نساب الگ ہوگا اگر صرف سونا ہو یاد رکھئے اچھے سے سمجھئے دماغ کھول کے سمجھئے صرف سونا ہو ایسا نہیں ہے کہ سونے کا نساب الگ دیکھیں گے چاندی بھی ہے تو اس کا بھی نساب الگ دیکھیں گے نہیں صرف سونا ہو کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس صرف سونا تب جا کے سونے کا نساب دیکھیں گے اگر سونے کے ساتھ کوئی اور سامان بھی ہے تو اب سونے کا نہیں دیکھیں گے اب چاندی کا دیکھیں گے چاندی اب چاندی دیکھیں گے کہ 612 گرام 360 میلی گرام کتنے روپے کا ہے مثال کے طور پر 40,000 روپے مثال ہے یہ بھی یاد رکھئے 40,000 روپے میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے 50,000 روپے ہو ہو سکتا ہے 60,000 روپے ہو 45,000 روپے ہو 30,000 روپے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو میں سمجھانے کے لئے 40,000 روپے بتا رہا ہوں آپ کو اب سمجھئے 40,000 روپے جو یہاں ہوا ہے ہے اس سے کم ہوگا تو زکاة فرض نہیں ہوگی اب دیکھئے ہم لوگ جو نکالے تھے کتنا نکلا تھا پچاس آزار روپے اب ہمارے پاس سونا بھی تھا چاندی بھی ہے کیس بھی ہے لہٰذا آپ نساب کس کا دیکھیں گے سونے کا نہیں دیکھیں گے سونے کا سونا تو پچاس آزار ہے یہاں تو ایک لاکھ بیس آزار ہے تو آپ کیا سونے کی زکاة نہیں دیں گے دیں گے بھائی کیوں دیں گے اس لئے کہ صرف سونہ نہیں ہے سونے کے ساتھ دوسرا بھی سب ملا ہوا ہے چاندی بھی ہے پیسہ بھی ہے تو ایسے صورت میں کیا کریں گے سونے کے ساتھ ساتھ سب کو ملا کر اب چاندی کا نساب دیکھیں گے چاندی کا نساب ہے چالیس آزار اور ہمارے پاس ہے پچاس آزار لہٰذا ہم پر زکاة فرض ہے اور ہم چالیس آزار روپے جو ہے نساب کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس آزار سے زیادہ ہے اب زکاة ہمارے اوپر فرض ہو گئی تو ہم کو زکاة دینا پڑے گا اگر اس سے کم کا ہوگا تو زکاة نہیں دیں گے اب زکاة کتنا نکالیں گے جتنا روپے ہوا ہے اس میں چالیس روپے بھاگ دے دیں گے ہر دیں گے آپ جا کے کارکولیٹر میں دیکھئے گا یا پھر جو ہے موبائل میں دیکھئے گا ایک ایسا نشان ہوتا ہے جیسے یہ نشان لگایا ہوں میں دیکھئے یہ نشان ہے ٹوٹل روپے جتنا ہے آپ اس کو لکھیں گے یہ نشان لگائیں گے جیسے پلاس ہوتا ہے ماینس ہوتا ہے بھاگ ہوتا ہے بھاگ ہرن ہرن چن تو اب اس کو جو ہے چالیس میں ہر دیں گے چالیس میں جب بھاگ دیں گے تو اس سے نکلے گا کتنا جتنا بھی نکلے گا یہاں جیسے پچاس ہزار کی زکاة اگر چالیس میں ہرتے ہیں تو نکلتا ہے ایک ہزار دو سو پچاس روپے لہٰذا ایک ہزار دو سو پچاس روپے زکاة میں نکالنا میرے لئے فرض ہو گیا یہ زکاة کا طریقہ ہے بہت آسان ہے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے نئے سمجھ پائیں علماء سے رجوع کریں نئے سمجھ پائیں دیکھیں ایک چیز اور سمجھئے نئے سمجھ پائیں تو ویڈیو بار بار دیکھیں آپ ضرور سمجھ جائیں گے